اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں بہت ہی خوش ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی علو میتھی علو میتھی ایک بہت عام سی چیز ہے اور پاکستان میں تو اکثر گھروں میں بنتی ہی رہتی ہے مگر ادھر سعودیہ میں میتھی تھوڑی سی مشکل سے ملتی ہے اور مجھے میری ایک فرنڈ نے کمپلین کی تھی کہ وہ جب میتھی بناتی ہیں تو بہت کڑوی بنتی ہے اور اس میں تھوڑی کیرک بھی آ جاتی ہے یعنی دانتوں کے نیچے کچھ ریت جیسی چیز بھی آتی ہے تو اس کے لیے میں بتا دوں کہ یہ دیکھیں میں نے میتھی کو کٹا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو چھلنی میں دھویا ہے کبھی بھی اسے بند برتن کے اندر کسی باؤل کے اندر یا ایسی چیز کے اندر مت دھویں اس کو آپ چھلنی میں دھویں اور اس کے بعد بے شک آپ دھو کے اچھی طرح اس کو کسی اور چیز میں شفٹ کر دیں یہ پانی میں تھی ہے پالک جو ہوتی ہے کیونکہ اس کے پتے ویٹ ہوتے ہیں تو بہت ایزیلی جو جس کھیت میں یا فیلڈ میں یہ اکتی ہے اس میں سے گیلی مٹی اس کے ساتھ لگ کے آتی ہے اور یہ صاف نہیں ہوتی ہے اگر باؤل میں آپ اس کو ڈال کے دھویں گے تو بیٹر ہے کہ آپ اس کو چھلنی میں ڈال کے دھویں اس کو میں نے کٹ کے دھویا ہے یہ تقریباً سکس بنچز تھے جس میں سے میں نے صرف پتے الگ کر کے کٹ لیا ہیں اور ڈنڈیاں میں نے اس کی پھینک دی ہیں کیونکہ ڈنڈیاں کا ٹیسٹ بھی کڑوا ہوتا ہے اور بلکل ڈنڈیاں کھانے میں مزہ بھی نہیں دیتی ہیں تو یہ پانی میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اس میں میں اب میتھی ڈال دوں گی ساری اس کو میں اچھی طرح ٹین منٹس کے لیے بوائل ہونے دوں گی ہائی ہیٹ پہ تو چلیں اس کو میں بوائل کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو باقی انگریڈینز دکھاؤں گی کہ اور ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہوگی میتھی کو میں نے بوائل کر کے اچھی طرح اس کا پانی نکال کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ جو چیزیں چاہیے ہوں کی وہ میں دکھا دیتی ہوں یہ جنجر گھالک پیسٹ ہے میرے پاس دو ٹیبل سپون ہوگا ٹیماتر میں ہاف لے رہی ہوں کیونکہ اس میں اگر آپ ایک فل ٹیماتر بھی ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ کھٹی ہو جائے گی یہ ایکسپیرمنٹ میں کر کے دیکھ چکی ہوں اس لئے پالک یا میتھی یا ساپ کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کو آپ تڑکہ لگانے لگیں یا پکانے لگیں تو اس میں ٹیماتر ہمیشہ کم ڈالیں تو میں ہاف یوز کر رہی ہوں چھوٹے سائز کا ٹیماتر ہے 1.5 ٹی سپون میں لال مرچ لے رہی ہوں کیونکہ یہ زیادہ تیکھی والی مرچ نہیں ہے تقریباً 1 ٹی سپون ہلتی ہے تھوڑا سا زیرہ ہے اور اکارڈنگ ٹو ٹیس میں نمک لے رہی ہوں ہری مرچیں ہیں جن کو میں نے اس طرح سے کاٹ کے رکھ لیا ہے میں سبز دنیا بھی یوز کروں گی وہ میں ابھی آپ کو نہیں دکھا رہی اور یہ آلو تقریباً دو میڈیم سائز کے آلو تھے جن کو میں نے اس طرح باری باری کاٹ لیا ہے ایک میں نے میڈیم سائز کا انین لیا ہے اس کے علاوہ مجھے گرم مسالہ چاہیے ہوگا جو کہ یہ بارٹر میں ہے مک سپائسز آج کل میں یہ ہی اورز کر رہی ہوں تو ابھی میں یہ کروں گی کہ اویل پین میں ڈال کے انین کو میں تھوڑا سا فرائے کروں گی بہت زیادہ اس کو نہیں جلانا ہے بس تھوڑا سا فرائے کرنا ہے تاکہ یہ پینس ہو جائے گاہ گالتی پیسر مکeste موسیقی اس کو بہت زیادہ جلانے نہیں ہے تمہاتے ڈالیں گے کھاسی لیے مصالے ڈالیں گے گھروں گے مسالے سکتے已 کھیلا یہ مصالے کھیں بکنا ہے اور بگ کچھ گھڑنا ہے 一定要ہ اٹھے ڈالیں گے آلو فکر دندگی پھر کوزیز زبین مصرحبہ ملے آلو فکر دندگی آلو فکر دندگی پاڑا فکر آلو فکر ملے پاڑی پھر آلو ملید گاڑو بھی جسے ڈال گئے ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا گرہ مسالہ ڈالیں گے نمک پہنے چک کر دیکھ لیا تھا بلکل پسٹک تھا شاہر سوچا سوچا ڈالیں گے مکس کر دیں گے بہت اچھی کس بہاری ہے اور بری بھی کریں گے کڑوی نہیں بنے گی اور ڈھونے کی ٹپ بھی میں نے آپ کو دے دی ہے کہ اس کو ڈھونا کس طرح سے بڑھ اب میں ہرا گھنیا ڈال دوں گی یہ دیجئے آلو میتھی جو ہے ہمارا ریڈی ہے امید ہے کہ میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا شکریہ شکریہ شکریہ